نمسکار سواگت ہے آپ سبی کا صبح نو بجے کی تمام میں ہم خبروں کے ساتھ میں ہوں پریتی آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی ہیڈ لائنز پر بھارت اور روس کے ساجہ گوشنا پتر میں پانس ان جھوتے این ایس جی اور سرکشہ پریشت کی صدستتہ کے لئے سمتھر ملکر لڑیں گے آتنگواد کے خلاف لڑائی پیرس جلوائیو سمجھوتے کو بڑا جھٹکا راشپتی ٹرمپ نے کیا امریکہ کے الگ ہونے کا اعلان یوروپیہ یونین سمیت دنیا بھر میں آلو چنا نوڑ بندی سے جی ڈی پی میں گراوٹ کو ویت منتری نے کیا خارش کہا ویشوک مندی کے باوجود اچھی رہی وکاس در جی ایس ٹی سے کر پرنانی میں بڑے بدلاب کا دعوی پرز مافی پر مہراشتر میں کسانوں کی حرطال کا دوسرا دن مکھی منتری دیوین فرنبیس نے مانگو پر ویچار کے لیے سمیتی کا کیا گٹھن سات دن میں سوپنگی ریپورٹ اور تھالین اوپن بیرمنٹن ڈورنمنٹ کے کوڑا فائنل میں پہنچے سائی پرنیت اور سائینا نیوال سورب برما اور اتجتہ راو بہر شیامپنز ٹروپی کے پہلے ماچ میں انگلین نے مانگلے دیش کو آٹھ وکیٹ سے ہرائیا بھارت اور روس کے بیش کودن کولم کی دو یونٹ کے نرمار سمیت پاس سمجھوتے ہوئے ہیں سینٹ پیرز بگ میں پردھار منتری نریندر مودی اور راشپتی بلا دیمر پتن کے بیچ کل شکھر وارتہ کے بعد اپچارک پرتریدی منڈل ستر کی بات چیت بھی ہوئی اس کے بعد دونوں دیشوں نے سینٹ پیرز بگ سا جھا گھوشنا پتر بھی جاری کیا بھارت روس شکھر وارتہ کے دوران دونوں دیشوں کے رشتوں میں گرم جوشی دیکھنے کو ملی شکھر وارتہ کے بعد اپچارک پرتریدی منڈل ستر کی بات چیت ہوئی اور پھر نریندر مودی اور راشتپتی ولا دیمر پتن کی موجودگی میں پرمانو ارجہ سمیت پانچ قرار پر ہستاکشر کیے گئے اس موقع پر راشتپتی پتن نے بھارت کو روس کا اہم ساجہ دار بتایا پتن نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ رشتوں کا اثر بھارت کے ساتھ سمبندھوں پر نہیں پڑے گا پردان مدری نے شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کی سدسطہ دلانے میں اہم بھومی کا نبھانے کے لیے روس کے راشتپتی کا آبھار جتایا اور سینٹ پیٹرز بگ گھوشنا سے دونوں دیشوں میں آرثک سمردی بڑھنے کی بات کہی ہم نے سینٹ پیٹرز بگ ایک اعلان ایڈاپ کیا ہے ڈیکلیرشن ایڈاپ کیا ہے ایک ایسا دیکلیرشن جو کی نکیول دونوں دیشوں کے آرثک تا راجنیتک سریعتا کا بکاس اور مارک پرسس کرے گا بلکہ بائشفک اتھل پتھل میں سریعتا کا ایک بینچمارک سابیت ہوگا شکھر بارتا سے پہلے پردھان مندری ناریندر موڈی اور راشتپتی ولادی میر پوتین نے سمبندوں میں آنے والی اڑچنوں کو دور کرنے پر بات کی دونوں نیتاؤں نے اس باتشیت میں آتنکواد کے علاوہ چین، پاکستان، امریکہ، این ایس جی اور سیوکت راشت میں سودھار پر گم بھیرتہ سے چرچا کی خاص کر او بی او آر کے بہانے چین کی بڑھتی سکریتہ سے پورے شیطر میں شانتی اور سنتولن کے خطرے سے پردھان مندری ناریندر موڈی نے روس کے راشتپتی ولادی میر پوتین کو افگت کر آیا دونوں نیتاؤں نے رکشا اور پرمانو ارجا کے افسروں کی بھی سمکشا کی وارتہ سے پہلے پردھان مندری سینڈ پیٹرز بگ کے ایک سمارک گئے جہاں انہوں نے دوسرے وشویدھ میں مارے گئے لوگوں کو شردھانجلی دی اکھیلے سمن کے ساتھ بیورو ریپورٹ راجی صبح ٹی وی کزاکستان میں اگلے ہفتے ہونے والی شنگائی سہیوگ پریشت کی بیٹھک میں بھارت اور پاکستان کو پورن صدستہ دی جائے گی چین کے ودیش منترالے کے پروکتہ کے مطابق دونوں دیشوں کے پورن صدستہ دینے کی پرکریہ جاری ہے انہوں نے امید جتا ہے کہ آٹھ اور نو جون کو استانہ میں ہونے والے دو دیویسے سم میلن میں دونوں دیش ایسیو کے پورن صدستے بن جائیں گے جون دوہزار ایک میں چین روس اور چار مدی ایشیا دیش کزاکستان کرگستان تاجکستان اور اسبیکستان میں شنگائی سہیوگ سنگٹھن کی شروعات کی تھی پیریس جلوائیو سمجھوتے کو بڑا جھٹکا لگا ہے گلوبل بارمنگ سے مقابلے کے انتراشترے کوششوں کے بیچ امریکہ نے خود کو پیریس جلوائیو سمجھوتے سے علاق کر لیا ہے راشپتی ڈالر ٹرمپ اس سمجھوتے کو لے کر پہلے بھی اعتراض جتا چکے تھے 2015 میں ہوئے پیریس سمجھوتے کے تحت پہلی بار دنیا کے بڑے دیش جلوائیو پریورتن سے نپٹنے کے لیے ایک جھٹ ہوئے تھے بھارت سمیت وشف کے کئی دیش پیریس جلوائیو سمجھوتے کو لے کر پرتیبادتات جتا چکے ہیں امریکہ اب پیریس جلوائیو سمجھوتے کا حصہ نہیں ہوگا گروبار کو راشترپتی ڈونال ٹرمپ نے اس کا احلان کیا انہوں نے کہا کہ امریکی ہیتوں کی رکشہ کے لیے نئے سیرے سے نیا سمجھوتا کیا جائے گا پورور راشترپتی باراک اوباما نے اس فیصلے کو غلط بتایا ہے انہوں نے کہا کہ ڈونال ٹرمپ نے اس فیصلے کو لے کر بھوش کی اندیکھی کی ہے وہیں سیوکت راشت اور وشف کے نیتاؤں نے بھی امریکہ کے پیریس ڈیل سے باہر ہونے پر نیراشت جتائی ہے سیوکت راشت نے کہا کہ پریعاورن کو بچانے کے لیے ویشوک پریاس جاری رہے گا The Paris Agreement was adopted by all the world's nations in 2015 because they recognize the immense harm that climate change is already causing and the enormous opportunity that climate action represents The Paris Agreement is a good deal for Canada and it's a good deal for the world It will create good jobs The clean growth economy is where the world is going and Canada is going to be part of it راشت پتی چناف سے پہلے پرچار احبیان کے دوران بھی انہوں نے اس سے باہر ہونے کی بات کہی تھی جبکہ امریکہ چین کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کاربن اتسرجن کرنے والا دیش ہے بیورو ریپورٹ راجی صبح ٹی وی سیما پارسی نوشہرہ اور کشنگھاٹی سیکٹر میں بھارتی چوکیوں پر گولی باری کی سینہ نے بھی گولی باری کا معقول جواب دیا پاکستان کی اور سے کی گئی فائرنگ میں ایک شخص کی موت ہو گئی اور ایک بی ایس ایف جوان سمیت دو لوگ گھائل ہو گئے گری منتری نے کہا کہ سیما پر تین ستری یہ سرکشہ بڑھتی جا رہی ہے سیماوں کی چاک شعبند سرکشہ ہونی چاہی ہے اور اسی لئے کمپریہنسیب انٹیگریٹیڈ بارڈر مینجمنٹ سسٹم کے تحت رادارز لیسرز کامراز اور اس کے لئے کمانڈ اینڈ کنٹرول آج کو ملا کر ہم لوگ سیما کو پوری طرح سے سرکشت کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں سینہ پرمک جرنل بپن راوت کشمیر دورے پر ہیں شریعنگر میں انہوں نے سینے کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا کی انہوں نے جمہو کشمیر اور لو سی پر موجودہ حالات کا جائزہ لیا سینہ پرمک نے سینہ کی تیاریوں اور رن نیتی کی سمیقشہ کی ادھر دلی میں رکشہ منتری عرون جیٹلی نے کہا کہ سینہ نیانترن ریکھا اور آتنکوادیوں پر بھاری پڑھ رہی ہے سرکشہ بلو نے بدھوار کو سوپور میں پولیس پارٹی پر حملے کے ذمہ دار دو آتنکیوں کو مٹھ بھیڑ کے بعد مار گرائیا ہے پولیس کے مطابق گرینیڈ حملے کو لے کر دو لوگوں سے پوچھتاچ کی گئی تھی اس کے بعد ہجبول کے ان آتنکیوں کے بارے میں سراغ ملا تھا پولیس پارٹی پہنچی دونوں ٹیرریسٹ کو سرنڈر کرنے کے لیے کہا گیا ادھر سینہ نے ہجبول اور لشکر کے بارہ موسٹ وانٹیڈ آتنکیوں کی سوچی جاری کی ہے اس میں ریاز نائکو محمد یاسین علتاف ڈار شامل ہیں بیتے ایک ہفتے کے دوران سرکشہ بلو نے گھسپیٹ کی کوشش کر رہے آٹھ آتنکیوں کو مار گرائیا ہے وہی پاکستان سینہ لگاتار سیما پر گولی باری کر آتنکیوں کی گھسپیٹ کرانے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت ناغرے کلبوشن جادو کی شمایا چکا داخل کرنے کا اسے موقع ملے گا اس سے پہلے ان کی پھانسی کی سزا پر عمل نہیں کیا جائے گا پاکستانی ودیش منترالے کے پروقتانفی زکاریا کے مطابق انتراشترے نیائیالے میں بھارت کیا چکا جادو کے کانسل اور ایکسس کو لیکر تھی جادو کو پاکستانی سینہ نے عدالت نے موت کی سزا سنائی ہے جس کے خلاف بھارت نے انتراشترے نیائیالے کا رخ کیا تھا نیائیالے نے بھارت کی دلیل سننے کے بعد فیصلہ آنے تک جادو کی سزا پر روک لگا دی ہے ویتمنتری اور ننجیٹلی نے نوڈبندی کے اثر سے جیری پی بردی در میں گراورت سے انکار کیا ہے انہوں نے کہا کہ ویشوک مندی کے باوجود سات سے آٹھ فیزدی کے بکاس در اچھی ہے ویتمنتری نے کہا کہ نوڈبندی سے ارثویبستہ پر بہتر اثر ہوا ہے ویتمنتری اورنجیٹلی نے گروبار کو اپنے منترالے کے تین سال کی کامکاج کا بیورا پیش کیا ویتمنتری نے جیڈی پی میں گراورت کیلئے نوڈبندی کے اثر کو نکار دیا انہوں نے کہا کہ ویشوک حالات سمیت کئی وجہوں سے جیڈی پی بردی در میں گراورت آئی ہے نوڈبندی کا بچاؤ کرتے ہوئے ویتمنتری نے کہا کہ اس سے ڈجیٹائزیشن کو پڑھاوا ملا ہے اور ٹیکس دینے والوں کی سنخیہ میں اضافہ ہوا ہے بیتمنتری آرون جیٹلی نے کہا کہ سرکار بینکوں کا NPA کا بوجھ ختم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے اور ارث ویوستہ میں شیطر کے نیویش کو بڑھانا بڑی چناؤتی ہے اب ایک اور قدم ہم لوگوں نے اٹھایا ہے اور اگلے کچھ دنوں میں اس کے سممند میں جو کاروائی ہوگی یہ جو ہم بینکنگ ریگولیشن کا جو آرڈننس لائے ہیں اس کے تحت میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے کچھ دنوں میں اس میں ایکٹیو کاروائی اس میکنیزم کے تحت ہوگی مکہ منتری نے کہا کہ ناغرک ویمانن منترالے ائر انڈیا کے نیجی کرن کی نیتی پر بیچار کر رہی ہے جی ایس ٹی کو لے کر انہوں نے بھروسہ دلائیا کہ اس سے کر ویوستہ میں بڑا بدلاؤ آئے گا مہاراشٹر میں ایک قرض مافی سمیت کئی مانگو کو لے کر کسان بے میادی ہرتال پر ہیں دودھ سبزی کیا پورتی روک دی گئی ہے ہرتال کے پہلے دن کل ناسک زلے میں پتھر بازی میں چودہ پولس کرمی گھائل ہو گئے جس کے بعد مہاں کرفیو لگا دیا گیا مکہ منتری دیوین فرنویس نے آندولنکاری کسانوں سے باتچیت کے اچھا جات آئی ہے انہوں نے ایک سمیتی کا گٹھن کیا ہے جو سات دن کے اندر کسانوں کی مدد کے طریقے سجھائے گی مہاراشٹر میں سرکار کی نیتیوں کے خلاف گربار کو کسانوں کا گصہ کچھ اس طرح سڑکوں پر پھوٹا کہیں کسانوں نے دودھ بھا کر تو کہیں سبزیوں کو سڑکوں پر پھینک کر ویروت چتایا ممبئی شرڈی اور انگاباد سمیت راج کے زیادہ تر علاقوں کی کچھ اسی طرح کی تصویر دیکھنے کو ملی ناراض کسانوں نے ناسک منڈی کو بند رکھا سرکار کچھ نہیں دیکھ رہا ادھر آتا ہے ادھر آتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے اس لئے ہم لوگ آج کے لئے سب بند کیا ہمارا دودھ بند ہے سبزی بند ہے سب لوگ بند ہے ہرطال کے پہلے دن ہی اس کا اثر دیکھنے کو ملا دودھ پھلوں اور سبزیوں کی کمی سے لوگوں کو پریشانیاں اٹھانی پڑی پردرشن کاریوں نے سرکار پر اندیکھی کاروپ لگاتے ہوئے کہا کہ اسے کسان کی کوئی فکر نہیں ہے کسان کرانتی سمیتی کے سدسیوں کا دعویٰ ہے کہ مہاراشت کے 80 فیزدی کسان اور 45 فیزدی کسان سنگٹھن ہرطال میں شامل ہیں ان کی مانگ ہے کہ کسانوں کے سبھی کرز ماف کیے جائیں فصلوں کو چت مولے ملے سوامی ناثن آیوک کی سفرشیں لاغو کی جائیں کھیتی کے لیے بنا بیاس کے قرض ملے اور 60 سال عمروالی کسانوں کو پینشن دی جائے کسانوں نے مانگے پوری ہونے تک اندولن جاری رکھنے کا ارادہ جاتایا ہے سرکار سبھی کسانوں کے ساتھ کسان نیتوں کے ساتھ باچھے کرنے کے لیے تیارے یہ حال نکھنا ضروری ہے باچھے کے مادیم سے کوئی پرشنوں کا حال نکھل سکے مانگلوار کو کسان کرانتی سمیتی کے پرتینیدھیوں نے مکھے منتری دیویندر فرنویس سے ملاقات کی تھی لیکن انہیں مکھے منتری سے کوئی ٹھوس آشواصہ نہیں ملا جس کے بعد کسانوں نے ہر تال پر جانے کا فیصلہ کیا بیورو رپورٹ راجیو سبھا ٹی وی کانگریس پھر دکشن بھارت میں ستھیتی مضبوط کرنے میں جڑ گئی ہے اسی سلسلے میں کانگریس اپادیاکش راحل گاندی نے کل تیلنگانہ کا دورہ کیا انہوں نے سنگھر ایڈی میں ریلی کی اس موقع پر ان کے نشانے پر تیلنگانہ سرکار رہی انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ راجی کا جس مقصد کے لیے گٹھن کیا گیا تھا وہ اب تک پورا نہیں گوا انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ کے لوگوں کے سپنے اب تک ادھورے ہیں خبر جاری ہم لوٹر ایک چھوٹے سی بریک کے بعد سینانی، کویتری اور بکتہ کانگریس کی ادھیاکش نرواجت ہونے والی پہلی بھارتیہ محلہ سروجنی نے تیرہ سال کی عمر میں رچی تھی پہلی کویتہ آزادی کے بعد وہ بنی دیش کی پہلی محلہ راججپال بھارت کوکلا کے نام سے مشہور سروجنی نائیڈو ہے نارش شکتی کی انوٹھی مثال چناؤ آیوگ نے ایوی ایم میں گڑھ بڑی ثابت کرنے کی چناؤتی کو لے کر تیاریاں کر لی ہیں اس کے لئے آیوگ نے پنجاب، اتراخن اور اترپردیش سے ان مشینوں کو بھی مانگوایا ہے جن کا استعمال ویدھان سبا چناؤ میں ہوا تھا دوسرے طرف آیوگ کی چناؤتی سے کنارہ کرنے والی عام آدمی پارٹی پھر ایوی ایم کار ڈیمو دے گی چناؤ آیوگ نے کل ہونے والی ایوی ایم ایوی ایم کے لئے ایوی ایوی ایم کے لئے اپنی پراتھ مکتن نہیں بتائی تھی لہٰذا آیوگ نے یہ مشینیں اترپردیش کے غازی آباد اور گوتم بدھنگر پنجاب کے پٹیالہ اور بھٹینڈا اور اتراخنڈ کے دہرادون سے منگائی ہیں دوسری طرف ای ایم میں گربڑی کے مدے کو زور شور سے اٹھانے والی عام آدمی پارٹی نے آیوگ کی چناؤتی سے کنارہ کرتے ہوئے نیا راستہ اپنایا ہے پارٹی نے الگ سے ہیکتھون کرانے کی بات کہی ہے آم آدمی پارٹی بھی شنیوار کو ہیکتھون کا آئیوجن کرنے جا رہی ہے اس سے پہلے آم آدمی پارٹی نے دلی ویدھان سبھا میں بھی ایوی ایم ٹیمپرنگ کا ڈیمو دیا تھا بیور ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی جھانکن کے نقسل پیڑے تلاقوں میں سڑک نرمار کے کام میں لگے کمپنی کو نقسلیوں نے نشانہ بنایا ہے کمپنی سے نقسلیوں نے رنگداری کی مانگ کی تھی جس نے نہیں چکانے پر گھٹنا کو انجام دیا گیا دوسرے طرف سرکشا بلوں نے کئی نقسلیوں کو گرفتاد بھی کیا ہے چھار گھن کے گریڑھی میں نقسلیوں نے ہنسک گھٹنا کو انجام دیا ہے گروہ شام سڑک نرمار کے کام میں لگی کمپنی کے کئی وہانوں کو نقسلیوں نے آگ لگا دی اور موقع پر موجود کرمچاریوں کے ساتھ مار بھیٹ بھی کی اس واردات کے بعد علاقے میں دہشت ہے خبر کے مطابق مدھبند تھانک شیطر کے جو بھی میں نقسلیوں نے ٹھیکے دار سے کام کرنے کے ایوچ میں لیوی مانگی تھی جسے نہیں چکانے پر کام بند کرا دیا تھا لیکن دوبارہ کام شروع کرنے پر بڑی تعداد میں ہتھیار بند نقسلیوں نے کل شام حملہ کر دیا گھٹنا کو انجام دینے کے بعد نقسلی کئی گھنٹوں تک وہیں جمع رہے کہا جا رہا ہے کہ نقسلیوں کی موقع پر سرکشہ بلوں کو کھیڑنے کی بھی تیاری تھی دوسری طرف نقسلیوں کے خلاف پولیس اور اردھسانک بلوں کی لگاتار کاروائے میں گروار کو ایک بڑی سفلتان ملی ہے چنتلنار اور چنتا گفہ تھانا علاقے میں کاروائے کے دوران جوانوں نے تیرہ نقسلیوں کو پکڑا ہے ان پر سکمہ حملے میں شامل ہونے کا آروپ ہے بیور رپورٹ راجے سبھا ٹی وی حلیانہ میں آج صبح مدہم تیورتہ کا بھوکم پایا اور اس کے جھٹکے دلی سمیت اتر بھارت کے کئی علاقوں میں محبت کیے گئے موسا ویبھا کے مطابق صبح چار بچ کر پچیس منٹ پر آئے بھوکم کا کیندر روح تک میں بائیس کلومیٹر کی گہرائی میں تھا اسے طرح کے جانمال کے نقصان کی خبر نہیں ہے بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر بھوکم محسوس کرنے کے اپنے انبھاوی ساجہ کیے اتر پردیش میں تیس جون سے مڈے میل کے لئے آدھار کارڈ انیوارے ہو جائے گا راج پرشاہ سن نے سرکاری اور سرکاری اندان پرابت سکولوں کے لئے یاد ہی جاری کیا ہے میررد زلہ بنیادی شکشہ دیکاری اقبال سنگھ نے بتایا کہ سرکار نے سبی زلہ پرادی کرنے کو اسے لاغو کرنے کو کہا ہے انہوں نے بتایا کہ سکولوں نے سبی چھاتروں کا آدھار کارڈ بنوانے کے لئے ابھیان چلایا تھا اس سال کے شروعات میں ہی کندرے مانف سنسادن وکاس منترالے نے سکولوں میں مڈے میل کے لئے آدھار کارڈ کو انیوارے کر دیا تھا سوامی اگنیویش نے بیہار کے پوروی چمپر اندزلے کے چینی مل مزدوروں کے معاملے میں راجی کی نتیش کمار سرکار کو کڑ گھرے میں کھڑا کیا ہے دس اپریل کو موتیہاری شگر مل کے دو مزدوروں کے آتمہتیا کے معاملے میں انہوں نے راجی سرکار کی جانچ کو فضول بتاتے ہوئے سی بی آج جانچ کی مانگ کی سمات سیوی اگنیویش نے کل دلی میں جی ڈیو دفتر کے بہار مزدوروں کے پردشن کی اگوائی کی انہوں نے کہا کہ چینی مل مالک اور پولیس پریششاسن کی بیت سانٹ گاٹ ہے اور معاملے کی جانچ کر رہی سائی ٹی پر انہیں بھروسہ نہیں دراصل بکایا ویتن سمیت کئی مانگوں کو لے کر دو مل مزدوروں نے دس اپریل کو آتمدہ کیا تھا لیکن پولیس نے اس معاملے میں ہی کئی مزدوروں کو جیل بھیز دیا تھا چکروادی دوفان مورا کے چلتے پورووتر راجیوں میں بارش دوسرے دن بھی جاری رہی مزدوروں میں چکروادی دوفان مورا کے چلتے لگتار بارش اور تیز آندھی سے کئی مکان تباہ ہوئے ہیں بجلی اپورتی اور سنچار سوائے بادھت ہوئی ہیں ندی کا ستر بڑھنے سے پانی سڑکو پر آ گیا ہے جس وجہ سے آواجاہی میں پریشانی ہو رہی ہے چکروادی دوفان کی وجہ سے لگ بھگ 130 مکانوں کو نقصان پہنچا ہے دوفان مورا نے بانگلہ دیش میں بھی بھاری تباہی مچائی ہے دوفان میں مرنے والوں کی تعداد نو ہو گئی ہے سیکڑوں مکان زمی دوس ہو گئے ہیں دس دلوں کے پچاس ہزار پریوار بے گھر ہو گئے ہیں بانگلہ دیش کی نو سے نا بھی تک لاپتہ اکیاسی مچواروں کو کھوجنے میں لگی ہیں بانگلہ دیش کی کھاڑی میں آئے بھیشان توفان کے بعد سے 33 سے زیادہ لوگ بچا لیے گئے بانگلہ دیش کے ساتھ بھارتی نو سے نا بھی رہت کے کام میں جھٹی ہے شری لنکا میں بارش کے ساتھ آئی تباہی کے بعد رہت اور سرکشہ کاریت تیزی سے ہو رہا ہے دیش کے دور دراز کے علاقوں میں بھی مدد پہنچانے کی کوششیں جاری ہیں شری لنکا میں بارش اور باردنے لوگوں کی زندگی محال کرتی ہے حالات بھلے ہی سامانے ہو رہی ہوں لیکن پربادی پر لوگوں کی آنکھوں کا سیلاب تھمنے کا نام نہیں لے رہا دورگم علاقوں میں اب بھی ہزاروں لوگ پھسے ہیں انہیں مدد کا انتظار ہے بھارتی نو سینہ کے جوان آبدا میں پھسے لوگوں کی مدد میں جوٹے ہیں پیڑتوں کا کھانا دوائیاں اور ضروری سامان مہیا کرایا جا رہا ہے رہت شیوروں میں لوگوں کی علاقوں کی بھی ویوستہ ہے دور دراز کے علاقوں میں بھی رہت پہنچانے کا کام چاری ہے شریلنکا میں بارش اور بار سے قریب چھے لاکھ سے زیادہ لوگ پلائین کو مجبور ہیں جبکہ دو سو سے زیادہ لوگوں کو اپنی جانے گوانی پڑی ہیں بیرو رپورٹ راجیہ سبھا ٹی وی فلیپینز کی رازدانی منیلا میں ایک ہوتل اور کیسینو رسورٹ میں گولی باری کی خبر ہے جس میں چوتیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے جانکاری کے مطابق جس گنمین نے کسینو پر گولی باری کی تھی بعد میں اس نے خود کو بھی گولی سے اڑا لیا ہے اور ابات کھیلوں کی شٹلر سانہ نیوال اور سائی پرنیت ہائلنڈ اوپن بیرمنٹن ٹورنامنٹ کے کوڑا فائنل میں پہنچ گئے ہیں سائینا نے ملیشیا کی ینگ ینگ لی کو محض انچاس منٹ تک چلے مقابلے میں ایک کس گارہ ایک کس گارہ سے ہرا دیا وہیں سائی پرنیت نے ملیشیا ایک کھلاڑی کو مات دے کر انتے مات میں پرویش کیا حالانکہ سورا برما اور اتیجتہ راؤ ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں مات کرکٹ کی کرتے ہیں ایسی سی چیمپنز ٹروفی کے اُدھگھاٹن میچ میں میزبان انگلینڈ نے بانگلہ دیش کو آٹھ وکیٹ سے ہرا دیا میچ میں بانگلہ دیش کے سلامی بلے باز تمیم اقبال کی ایک سو اٹھائیس اور مشفق قر رحمان کی اناسی رنوں کی پارگیو کی بدولت نردھاری پچاس اوبر میں چھے وکیٹ کے نقصان پر تین سو پانچ رن بنے تھے جواب میں انگلینڈ نے سیتالیس دشنبڑ دو اوبر میں دو وکیٹ کھو کر تین سو چھے رن بنائے روٹ کو مین آف دو ماتش سے روازہ گیا اور اس ماتش میں بھارت کا مقابلہ چار جون کو پاکستان سے ہوگا سال کے دوسرے گرانڈ سلام پرنچ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں بھارتے ٹینس کھلاری روحن بوپنہ اور کناڑا کی گرابیالا ڈابروسکی پرنچ اوپن مشریت یوگلورد کے دوسرے دور میں پہنچ گئے ہیں موپنہ اور ڈابروسکی نے آسٹریلیا کی جیسیکا مورے اور مات ریڈ کو پہلے میچ میں ہرا دیا جو کہ صرف انتالیس منٹ تک چلا اب ان کا سامنا نیوزلینڈ کے آٹم ستاک اور یوکرین کی اعلینا سویت لینہ کی جوڑی سے ہوگا بات خاص شخصیت کی شو مین کے نام سے مشہور ابی نیتہ راج کپور کی آج پنیتے تھی ہے ابی نیتہ نرماتہ اور نردیشک راج کپور کا جن پاکستان کے پیشاور میں ہوا تھا راج کپور بھلے ہی ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن ان کی فلمیں آج بھی لوگوں کے دل و دماغ کو چھو جاتی ہیں میرا نام راجو گرانا آنام بہتی ہے گنگا جہاں میرا دھام ہر دل عزیز ابی نیتہ راج کپور نے فلموں کے ذریعے وہ مقام حاصل کیا جو دیش و دیش کے کم ہی ابی نیتاؤں کو نصیب گوا ہے راج کپور نے سماج میں پھیلی برائیوں کو مرورنجن کی ذریعے سمجھایا جس کی جھلک جس دیش میں گنگا بہتی ہے اب دلی دور نہیں اور بوٹ پولش میں دیکھنے کو ملی جو اٹھوں پہ سچائی رہتی ہے جہاں دل میں صفائی رہتی ہے ہم اس دیش کے واسی ہیں ہم اس دیش کے واسی ہیں جس دیش میں گنگا بہتی ہے ہندی فلموں میں راج کپور کو پہلا شومین کہا جاتا ہے ان کے فلموں میں موج مستی، پریم، ایکشنز لے کر آدھاتم اور سماجواد تک سب کچھ ملتا ہے فلم جاگتے رہو میں اٹھایا گیا بھرشتہ چار کا مدہ ابھی بھی پرسنگک ہے جبکہ فلم شری چار سو بیس میں ان کا دکھایا گیا مکان کا سپنا آج بھی زندہ ہے فلموں میں ان کے یوگدان کے لیے 1971 میں انہیں پد مبھوشن اور 1987 میں دادہ صاحب پھال کی پرسکار سے نوازا گیا دو جھول 1988 کو راج کپور نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیا بیورو ریپورٹ راجی صبا ٹی وی اور اب آخر میں ہیڈ لائنز بھارت اور روس کے ساجہ گوشنہ پتر میں پاس سمجھوتے ہیں نیس جی اور سرکشہ پریشت کی صدد ستہ کے لیے سمرتھن ملکر لڑیں گے آتنگواد کے خلاف لڑائی پریس جلوائیو سمجھوتے کو بڑا جھٹکا راشپتی ٹرمپ نے کیا امریکہ کے الگ ہونے کا اعلان یوروپی یونین سمیت دنیا بھر میں آلو چنا روڈ بندی سے جی ڈی پی میں گراوٹ کوویت منتری نے کیا خارج کا ویشویک مندی کے باوجود اچھی رہی وکاس در جی ایس ٹی سے کر پرنالی میں بڑھے بدلاب کا دعوی قرض مافی پر مہاراشتہ میں کسانوں کی ہرتال کا دوسرا دن مکھی منتری دیوین پڑنویس نے مانگو پر وچار کے لیے سمیتی کا کیا گھٹھن ساتھ دن میں سوپنگ ریپورٹ فارلین اوپن بیرمنٹن ٹورنمنٹ کے کوارڈا فائنل میں پہنچے سائپ رانیت اور سائنہ نیوال سورا برما اور اتجیتہ راؤ باہر چیمپنز ٹروفی کے پہلے مچ میں انگلین نے مانگلے دیش کو آٹھ وکٹ سے ہرائیا اور فلال سومنو بجے کی خبروں میں مر ساتھ اتنا ہی آگے دیکھئے گراوڈ ریپورٹ موسیقی